جائے ہند دوستوں UDC آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ابھی ہم بات کریں گے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں ہونے والے ورڈ کپ کے اگلے میچ کی دوستوں اس میچ میں نیوزیلینڈ کو ایک طریقے سے ایک ایک سٹرا اڈوانٹیج ملے گا اب آپ کہو گے کہ سر یہ کیا بات ہو یہ مطلب بھارت میں میچ ہو رہا اور آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ نیوزیلینڈ کو اڈوانٹیج ملے گا گراؤنڈ کا دوستوں جو لوگ سمجھ جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو بھارتیے لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیم سے موسم میں رہنا پسند کرتے ہیں اب بھی بھارت میں آپ کو پتا ہوگا آپ نہ تو یادہ تھنڈ میں رہے جہتے ہو یعنی کی اوپر شرینہ گر میں یا اوپر ہمارچل میں اور نہ ہی ساؤت میں کیونکہ آپ اس میں پلے بڑے نہیں ہو جبکہ نیوزیلینڈ آپ دیکھ رہے ہو سب ہی گرے گرے اس ٹائپ کی سکین ہوتی ہے ان کی وہ تھنڈ میں رہتے ہیں سکین دیکھتے ہو اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے تھنڈ میں رہتے ہیں یہ لوگ اور دھرمشالہ کا میدان ہے پہاڑوں میں وہاں تھنڈ پڑے گی اور ویسے بھی ابھی تو ونٹرز کا ٹائم ہے سردیوں کا ٹائم ہے وہ دکھائی رہے ہیں جیسے جب پہلے بھی کافی میچیز ہوئے ہیں جھرمشالہ میں وہ دکھائی رہے ہیں پیچھے پہاڑ پہ برف ہی برف جمعی پڑی ہے دنیا کا سب سے اوپر کا میدان ہے یہ اچھائی والا میدان ہے یہ یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت گرب کی بات ہے کہ پہاڑوں میں بھی ہم نے میدان منا دیا اور سب سے بڑا مطلب میدان ہے یہ دوسرے طریقے سے اچھائی میں بڑا تو خیر ہے احمد آباد ہے اب آپ کہیں گے کہ سر چلو مال لیا ان کو اڈوانٹیج ملے گا لیکن ہے تو یہ بھارت کا میدان جی ہاں دوستو اگر مٹی کے نظریہ سے دیکھیں تو بھارت کو اڈوانٹیج ملے گا اگر اٹموسفیر کے نظریہ سے دیکھیں تو نیزیلنڈ کو اڈوانٹیج ملے گا اب آپ کہیں گے کہ سر کل کا مچ بہت اچھا رہا مطلب مزہ آ گیا یار آپ نے پہلے بتا دیا کہ ساؤتھ افریقہ کلین سیپ کرے گا لیکن اتنا کرے گا یا مجھے بھی نہیں بتا لیکن مجھے بھی نہیں باتا لیکن مجھے بڑے مارجن سے جیتے گا لیکن میرے جو مائنڈ میں تھا وہ آپ کو بتا رہا مجھے تھا کہ سو یا پانچ سے جیتے گا لیکن اتنے بڑے مارجن سے دوستو رن سے جیتے گا یہ مجھے بھی نہیں آتا جاتا لیکن ہماری ٹیم بہت اچھی رہی کیول ایک ریزا کو چھوڑ کے ہماری ٹیم میں وہ سارے پلیئر سے جو کل کارڈ کر کے گئے کیونکہ ریزا کی جگہ ہمیں ڈی کاؤک زیادہ امورٹن تھا وہ ہم نے لیا وہ سب ہی کے باس تھا لیکن شکر ہے ہم نے سی بی سی شاید نہیں بنایا تھا تو وہ ہم اچھے رہ گئے کیونکہ کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب چلتا رہے گا ویننگ کمنٹس دیکھئے جو لوگ ہماری وجہ سے بڑا بڑا big 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 winning کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے پہلا کمنٹس اگر پڑھنا چاہیں سر میری تھرڈ رینک آئی کتنے بندوں میں اٹھارہ سو بندوں میں اگر ہماری ٹیم فاللو کرو گئے تو اتنی ہی رینک آئے گی لیکن ساتھ میں ایک اور بات لکھی ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے آپ کی ساری ویڈیوز میں بینا سکپ کے دیکھتا ہوں مطلب کیا ہے ویڈیو میری پوری دیکھتا ہے بینا سکپ کے دیکھتا ہے وہی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں میری ویڈیو پوری بینا سکپ کے دیکھا کری ہے آپ لوگ ٹھیک ہے جبردست ویڈیو بنائی ہے نائس ویڈیو سر جی ادھر کو جلتے ہیں سر آپ کی ٹیم سے میں نے ستر ہزار وین کیا تھانک یو سر اتنی دیپ اور پرفیکٹ اچھا دیپ ناللیج اور پرفیکٹ پریڈکشنز آج تک نہیں دیکھا ویڈیو دیکھو تو صحیح کتنا کچھ پڑا ہے ویڈیو میں سر سی پیل میں دو لاکھ جیت گیا کیا بات ہے سر پچھتر ہزار اتنی ناللیج جیبل ویڈیو کیا بات ہے ہیٹس آف ٹو یو پوری ویڈیو تو دیکھئے بھائی صاحب میرا ٹیلی گرام لنک دوستو ٹیلی گرام اور ویٹس اپ کا لنک دوستو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا سبسکرائب کر لینا اس کے بعد ٹائٹل پر کلک کریے گا ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ویٹس اپ اور میرے ٹیلی گرام کا لنک مل جائے گا بیٹ بول 11 دوستو ایک بات دھیان سے سنیے یدی آپ لوگ گرینڈ لی کے شوقین ہے تو بیٹ بول پر کھیلے لیکن یدی آپ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ہیڈ ٹو ہیڈ اور فری کے شوقین ہے تو یہاں پہ ایک لاکھ روپے کا گیب اوے ایک لاکھ کم رقم نہیں ہوتی دوستو مطلب ایک لاکھ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ایک لاکھ کا مطلب کہ انٹری لگاتے ہیں یہ لوگ دیکھئے ایک لاکھ کا ویننگ فری میں بات رہے ہیں اور اس کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے ریٹ سب سے کم ہے حالانکہ گرینڈ لیگ بھی ان کی بہت ماست ہے تو گرینڈ لیگ بھی آپ کیل سکتے ہو کافی کم ریٹس پہ ہے تو می ماسٹر 11 بیسٹ ہے دوستو جلدی سے جلدی مائی ماسٹر 11 ڈاؤنلوڈ کریے اب بات کرتے ہیں دھرمشالہ کی پیسرز لکھا ضرور ہے لیکن کچھ سمجھ سے یہاں پہ سپینرز کو مل رہے ہیں لیکن میں کنفیوز تاکہ دونوں میں سے کیا لکھوں خیر وہ سلتا رہے گا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ایوریس سکور یہاں پہ دوستو باتیس ہے یہ جب پہاڑ دیکھ رہے ہیں پیچھے برفیلے پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنا ملا اچھا بیو لے کے آتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب میرا کمپیوٹر اپریٹر ایسی پکس لگاتا ہے مزہ آ جاتا ہے تین سو چو سٹرن ہائیسٹ ہے انگلینڈ کا لویسٹ بھارت کا ہے کیونکہ بھارت یہاں پہ بہت میچز کھیلتا ہے لگ بہت جب بھی کوئی سیریز ہوتی ایک میچ یہاں پہ ضرور کروایا جاتا ہے پہاڑوں کے بیچ یہ میدان ہے ٹوٹل میچز اگر دیکھے جائیں تو یہاں پہ سات کھیلے گئی ہیں تین بیٹنگ سیٹ جیتی ہے پہلے جس نے باقی چار والنگ سیٹ جیتی ہے جب یہ لگا سکتا ہے لگ بھارت برابر ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے آج اگر بھارت کی پہلے بیٹنگ آگئی تو بھارت جیت جائے گی اب آپ کو اگر آپ کو بیٹنگ سیٹی ہے سیٹی ہے پچھ کنڈیشنز ہے پچھ کنڈیشنز ہے دنگنگ سیٹی ہے جنرلی فیور فاسٹ باولرز دوستو یہ پچھ فاسٹ وولرز کو فیور کرتے ہیں بٹ آلسو بیٹن ہے سم ہائی سکورنگ گیم انفرسٹ انگ ان لوگیٹ دوور میچز میں آنا چیزنگ یہاں پہ تھوڑا سا ایزی ہے میں بول بھی رہا ہوں کیونکہ پہاڑ کا گیلی ہونی ہی ہونی ہے تو ایک بات تو مائنڈ میں رکھیں کہ جو بھی پلیئر ٹاس جیتے گا وہ پہلے بالنگ ہی کرے گا بھارت کی بیٹنگ میں کیسے بولنا ہوں گا نیوزیلنڈ ٹاس جیتے گا بھارت کو بیٹنگ کرنی پڑے گی وہ چیز ہے جیسے پٹینشل اسسٹنٹ فور بیٹر بس سپینرز یہاں پہ میدان میں آئیں گی آئیں گے رول میں یہ جو ڈیسنٹ میچ یہاں پہ ہوا تھا ہمارچل پردیش کرکٹ ایسوسییشن دھرمشالہ میں سترا کتوبر کو یہ میچ ہوا تھا بات کے تو نیدلینڈ اور ساؤٹھ افریقہ کے بیچ میں یہ میچ کھیلا گیا تھا ساؤٹھ افریقہ کمفرٹیبلی یہاں پہ جیت کے نہیں ہار کے آ رہا ہے دوستو آ نہیں تھا اب تو کھر چلا گیا تو جو یہ میچ ہوا دو سو پینتالیس رن یہاں پہ نیدلینڈ نے بنائے جس میں جو یوگدان تھا وہ کیول اور کیول سکوٹ ایڈورٹس کا تھا اور پیسس نے یہاں پہ دھوم مچائی تھی آپ دیکھئے یہ لنگی ہو گئے میکرو ہو گئے ربادہ ہو گئے کاٹچے ہو گئے سب ہی لگ بگ یہاں پہ پیسس کا ہائی وولٹیج ڈراما یہاں دیکھنے کو ملا سپینر کا تو کھا رول ہی نہیں تھا اور بھی انہیں پورے نہیں کروائے ترتالیس اور کا ہی میچ تھا بارش کی پریڈکشن دیکھیں گے آگے ہے کہ نہیں میرے بات سکرینشورٹ میرے لگایا ہو گئے یہاں پہ بہتر کا ساؤتھ افریقہ کی بات کرے تو بابوما ابھی ترباہ کے باشے وہ بیمار ہو گئے ہیں ملر چلے لیکن ان کے علاوہ نیچے کوئی بھی نہیں چلا مہاراج نے تھوڑے شورٹس دکھائے لیکن وہ نہ کے برابر تھے تو سیکنڈ انس میں کوئی نہیں چلا اور وینوک پیسر اکرمن میکرن پیسر مرب اور لیڈے تو ایک مرب ہے جنہوں نے سپینر نے دو وکٹ لیے باقی سارے وکٹس یہاں پہ پیسر کے ہی دیکھنے کو میرے آریان ڈت وکٹ نہیں لے پائے بات کرتے ہیں تو دس اکتوبر کو یہاں پہ میچ ہے تو بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے بیچ میں یہاں پہ انگلینڈ نے کامفرٹیبلی یہ میچ چیت گیا تھا کیوں کیونکہ میں مطلب آپ بتائیے پیرنی بہت زیادہ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے سپینر کو بھی یہاں پہ میری مہندی حسن چار وکٹس لے کے گئے ادروائز یہ میدان پیسر کا یہ سیکنڈ اینکس میں آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے میکسیما وکٹس پیسر کے ہی نام ہے یہ دیکھیں بارش کا لگ بھا کوئی چانس نہیں ہے ہلت کیسی ڈریزلنگ وغیرہ آ سکتی ہے ادروائز کوئی چانس نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہو بلکل اٹموسفیر کلیر ہے اور یہاں کوئی بارش کا چخصین بھی نہیں ہے مزا آ جائے اگر یہاں دھرمشالہ میں بارش پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی تو اگر کوئی بندہ دھرمشالہ سے آیا کسی کو پاتا ہے کہ دھرمشالہ میں بارش پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی تو وہ بندہ کمنٹ ضرور کرنا اس کا کمنٹ ہائی لائٹ کیا جائے گا ہمارا ٹیلی گرام پہ بھی ڈالا جائے گا دھرمشالہ گوگل کر کے بھی کٹ ڈال سکتی ہے پچھ کا فوٹو کیا بات ہے میرا کمپیوٹر پچھ ریپورٹر کہیں نہ کہیں سے پچھ ریپورٹر لے کے آ جاتا ہے دوستو یہ بہت خوشی کی بات ہے مطلب شاید ٹاؤس ہوگا یہ پچھ پہ ٹاؤس ہو رہا ہے لیکن وہ فوٹو اسے فوٹو سے مطلب وہ پچھ کا فوٹو لے کے آپ کے لئے ہلت کا صاحب کو گراس دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گرینشنس ہمیں دیکھ رہی ہے تو یہ دیکھیں گرینشنس آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ساتھ میں بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ بھی گرینشن سلکی سی ضرور ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو لال مٹی کا کن نہیں دیکھے گا حالکہ اتنا کن آپ دیکھ بھی نہیں باؤ گے لیکن لال مٹی کا اوورال ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ایک لگا سکتے ہو کہ ملکہ مکسچر ہو سکتا ہے کہ کالی مٹی ہے ہو یہاں پہ بھی دو مٹی یوز ہو سکتے ہیں کوئی نیلی پیلی لالی تو یوز ہو نہیں سکتی تو آپ لگائیے گراس کافی چھوڑا گیا ہے تو اس لحاظ سے میں بتا لگا رہا ہے کہ سپینٹس کا میدان یہ بلکل بھی نہیں رہنے والا کیا بات ہے یا دل جیت لیا اس پوٹو نے میرا تو اب بھی ضرور بتانا آپ کا دل جیتا کہ نہیں جیتا آسم یار کیا پہاڑوں میں یار بھارت کی یار مطلب کیا یار مزہ آجاتا ہے کیا انڈین کرکٹ بورڈ نے کیا مائنڈ لگایا ہے یار مطلب تب ہی دنیا میں سب سے طاقتور بورڈ ہمارا ہے دل خوش ہو گیا ہے یہ فوٹو دیکھ کے اتنے پہاڑوں کے بیچ میں میدان ملا دیا انہوں نے آئے 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 اس سے بھی گھرہ درش ہے دوستو اس سے بھی سندر آتی سندر درش ہے دل خوش ہو جاتا ہے دیکھیں ویڈیو اپنی جگہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ فوٹو سب سے الگ ہے چاہیے تو سکرین شوٹ اس کا لے سکتے ہو یہ دیکھئے لگ بھگ برابر ہے دونوں ٹیم میں میں یہ نہیں کہوں گا نیوزیلنڈ پیچھے جی نہیں دوستو پچاس میچ جیسنا بھی کسی ٹیم سے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ دیکھئے ایک سو سولہ میچز میں اٹھاون میچ بھارت نے جیتے ہیں اور تھوڑے کم پچاس میچ نیوزیلنڈ نے جیتے ہیں لیکن ایک بہت غلط ریکارڈ بھارت کے پاس ہے ورڈ کپ میں بھارت ہویا تین کے بعد نیوزیلنڈ کو حران نہیں پھایا پیشلی بھی اپنا جو پیشلی بار جو ورڈ کپ ہوا تھا دوستو آج درگا اسٹمی ہے ہمیں ماتھا بھی ٹیک نہ آئے ہمارے گھر میں بھی اچھے اچھے پٹوان بن رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنیائیں آئیں گی تو ایک بہت ہی ایک excitement سی ہو رہی ہے کہ اپنا دیوی ماں ہمارے گھر پہ آئیں گی آئی ہوپ آپ لوگ بھی جنو اسٹمی نہیں سوری جنو اسٹمی بول گے درگا اسٹمی ضرور مناتے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو درگا اسٹمی کی ہردک شب کام نہ ہے یہ درگا اسٹمی آپ کے گھر پہ سکھ شانتی سمردھی لے کے آئے ماتھا آپ کے گھر میں چرن ڈالے اور آپ کو ایک اچھی آئیو اور ایک اچھا جیون پردان کریں ہے نا یہی ہماری دعا ہے آپ لوگوں کے لئے تو کیاہر واپس آتے ہیں ایک سو سولہ میچز میں اٹھاون میچ بھارت جیتا ہے اور پچاس میچ یہاں پہ نیوزیلینڈ جیتا ہے لگ بگ برابر ہے لیکن دوہجار انیس کے بعد ریکارڈ بدل چکا یہ ہی مجھے آپ کو دکھانا تھا تین میچ بھارت جیتا ہے جبکہ چار میچ یہاں پہ نیوزیلینڈ جیتا ہے یہاں پہ نیوزیلینڈ آگیا ہے کیونکہ دو میچ راو بھی ہوئے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہاردک پانڈیا نہیں کھیلیں گے یہ مجھے آپ کے لیے بہت بڑی نیوز ہے اشوین حالا کہ کام کریں گے ان کی جگہ پہ لیکن سپینر کا میڈاٹ نہیں ہے ہو سا ہے کیونکہ تیسرا اٹھا کے لے جائیں یہ لوگ پانڈیا تو نہیں کھیلیں گے میرے پاس نیوز آ چکے کہ انہوں نے ٹریول نہیں کیا ہے وہ دھرمشالہ نہیں پہنچے ہیں تو اشوین تو ہنڈرٹ سوری کہنا میں ان کا پانڈیا تو ہنڈرٹ پرسنٹ یہ مجھے نہیں کھیلیں گے کین ویلیم سن جس میدان پہ ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں گے اتنے بڑے میچ میں ان کا اتنا بڑا پلیئر نہیں کھیلے گا مطلب ویراد کوھلی کے فیپ فور میں یہ شامل ہے اور یہ پلیئر لگ بگ آج کا ہی نہیں اگلے بھی دو تین میچے میس کرے گا ہی کرے گا ٹیم ساؤدھی ابھی تک اویلیبل نہیں ہوئے اتنے اچھے گراؤنڈ میں جہاں پہ وہ اتنا اچھا پرسنٹ دے سکتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے تو لیٹس ہم ہی ٹیم کو لیڈ کریں گے آگے دیکھتے ہیں میں نے اشوین کو یہاں پہ رکھا ہے لیکن آپ پتہ نہیں ٹیم کی کیا مرضی ہو کیونکہ چھے پروپر والرز ہو گئے ہیں اگر اشوین کو کھلاتے ہیں وائٹ سوریا کو موقع دیا جا سکتا ہے یار لیکن پھر اس سے تھوڑا سا بیلنس بگڑ جائے گا اگر سوریا کو یہ لوگ چانس دیں گے نا تو نہیں یار بیلنس نہیں بگڑے گا یار چانس دیا جا سکتا ہے کیوں دیکھو نا اشوین کو اویل ہم باہر کر بھی دیتے ہیں تو جڑڈو اور کلڈیپ دو سپینر ہو گئے پیسر شامی بومرا اور کیا نام ہے شاردل تین پروپر پیسر ہے لیکن پھر ایک ڈککت ہے بھارت کے پاس چھڑا بولر نہیں بچے گا پھر بھارت کے پاس فائیو بولرز ہی رہیں گے چاہے ان کی دولائی ہو چاہے جو مرجی ہو تو ان کے پاس چھڑے بولر کا بھی کلپ نہیں رہے بھی بیراد کو لی بولنگ نہیں کرتے پیشل میں بچ پہ جسٹ ہارتک پانڈے کی وجہ سے انہوں نے تین بولنگ کر دی ادرمائز وہ بولنگ کرنا چھوڑے جوکے ہیں ہیرسی تو بھر شریر سیئر بھی بولنگ کرتے ہیں روحی شرما نے بہت کی ہے نا ہیٹرکس بھی آئی پیل کی شاہد ایک دو ہیٹرکس بھی روحی شرما کے نام تو اگر میں صحیح ہوں تو دو ہیٹرکس بھی باتیں نو کی باتیں شاہد دو ہیٹرکس ہیں ان کے پاس ایک ہی آئی پیل میں تو روحی شرما ٹیم کی آن بان شان دوسری ٹیم کا کال دوستو شبھمان گل ویراد کوہلی ٹیم کی ریڑ کی ہڈی اب تو شریر سیئر بھی بلکل کوہلی کی ہی کٹیگری میں جا رہے ہیں دوستو لوکیش راہول یہ زیادہ جا رہے ہیں دوستو بلکل کاپی بنتے جا رہے ہیں یہ لوگ ویراد کوہلی کی بیراد کوہلی کی کوہلی میں سب سے جارہ کیل راہول منتے جا رہے ہیں انہی کی انداز میں کھیلتے ہیں انہی کی طرح مطلعہ کہ پورے پچاس اوبر تھکتے نہیں ہیں یہ تو ایک الگی لیول کا سٹیمینا ان میں آ رہا ہے اور ایک الگ سی تیزی ان کے پاس آ رہی ہے اس کے بعد راویندر جاڈے جا اگر آپ لوگوں کو روحید کی کوہلی چاہیے تو سنجو سیمسن ایک بہت بڑا نام ہے روی اشوین ہے شاردل تھاکون ہے کلدیپ یادو ہے ہارتک پندے کی جا کون کھیلے گا ٹیلیگرام پہ ڈال دوں گا میں ٹیلیگرام پہ ایک 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 سائٹنگ چیز ڈالے کی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیے نا پلیر سٹیٹس کی بات کرتے ہیں سینتیس کی ایوریز سے سکور کیا ہے تو یہ ایوریز خراب ہے دوستو کوئی روحید کی سینتیسی ایوریز میرے لیے اچھی نہیں ہے یہ مجھے بندہ چاہیے لگ بھگ منیموم پنتالیس سے اوپا دوستو یہ بندہ اپنے آپ کو انہوں نے اس ریول پہ سیٹ کیا ہے اگر کچھ چھوٹے پلیئر اس کی دسکی آ رہی بہت بڑی ہے لیکن یہ پلیئر بہت بڑے ہیں اس وینیو پہ ریکارڈنگ کا بلکل بھی اچھا نہیں ہے مطلب چھے کیا اور وہ بھی شرما جی کے بیٹے سے یار نہیں 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 ریسنٹ فارم دیکھیا آپ لوگ ایک ایاسی شونیا ایک سو اکاتیس چھایاسی اڑتالیس کہہ رہے دوستو یہ بندہ کہہ اور پہلے کیا ہوتا ہے ہم مس کر رہے تھے وینٹیج روی شرما کہا ہے وہ یانگسٹر والے روی شرما کہا ہے وہ کہا ہے جس نے دو سو چو سٹھ لگائے تھے وہ کہا ہے جس نے تین ٹریپل ساری تین ڈبل ہنڈرڈز لگائے تھے آگئے وہ وڑکپ آیا وہ سامنے آگئے تو وہی کوئی بات ہے دوستو یہ پھر سے جوان ہو گئے ہیں دوستو پھر سے یہ بیس بھائیس سالکے لڑکے بن گئے ہیں شبھمان گل یہ اتنی سالکے ہیں دوستو آٹھ میچوں میں اسی کا آبریج اوے ہوئے ہوئے بطلو شبھمان گل کا نیزی لینڈ کے اگینسٹ آٹھ میچوں میں اسی کا آبریج ہے چار سو چوراسی رن ہے ان کے آٹھ میچوں میں اب آپ دیکھیں آپ نے دیکھا مجھے یان آیا تھوڑا سا میں نیند میں ہوں دوستو کیوں کیونکہ جس سمیں آپ لوگ میٹھی میٹھی نہیں سو رہے تھے اس سمیں ہم کڑوی کڑوی پڑھائی کر رہے تھے دوستو ہمیں میچ کی تیاری کرنی بڑتی ہے ہاں نا ریسنٹ فارم دیکھئے ستہائیس چوہتر ایک سو چار سولہ تریپن آپ کا بتا ہے جیسی میرے کمیٹر میٹر میٹر کا بتانا ہے کہ سر اپنا آجے سر رات کل مطلب سوہے سوہے ویڈیو بنائیں گے وہ رات کو ساری ذات مجھے محسوس ہو رہا تھا فون کرتے ہیں سر یہ کہاں سے وہ کہاں سے ہو گئے تو مطلب وہ بھی بیچارہ جاگ رہا تھا مجھے بار بار اگر کال کر رہا تھا مطلب وہ سٹڈی کر رہا وہ ٹیم بنا رہا ہے وہ پی بیٹی بنا رہا ہے ہاں نا تو ہمارے دوستو سٹاف کے لیے تھوڑا سا ایک آدھا کمنٹ ضرور کرنا فارم دیکھ رہی ہے تو اس وندے کی دیکھئے 29 میچوں میں پچپن کی حصد ہے کتنے کی حصد ہے دوستو پچپن کی حصد سے چودہ سو تیٹیس رن ہے اس کے اور تین میچوں میں اس گراؤنڈ پہ دھرم شالہ کے گراؤنڈ پہ تین میچوں میں ایک سو چھے کی آئیوے سے دوسو بارہ رن ہے کتنے رن ہے دوستو دوسو بارہ رن ہے اس کے مطلب یار پلیئر ہے کہ کیا ہے ہے نا ایک سو تین رن سولہ رن پچپن رن پچاسی رن چھپن رن یار کیفٹن مٹیریل مستر آئیر شرس آئیر تین چھے میچوں میں نیوزیلینڈ کے گینسٹ ستر کا آئیو رن ہے سکسٹی نائن رن کا آئیو رن ہے دوستو اس گراؤنڈ پہ آئیو رن اچھا نہیں ہے لیکن وہی کہیں میچ کا ریکارڈ ہے تو ریسنٹ فارم کچھ خاص نہیں ہے تیریپن اور پچیس سالہ کی دو نٹ آؤٹ پا رہی آئے ہیں کیونکہ نیٹ آتے ہیں اور کرے بھی گیا بیچارے اوپر والے اتنی ہیوی ہیں دوستو روحیر شبوان اور یہی نہیں آؤٹ ہوتے کوہل ہی نہیں آؤٹ ہوتے بیچارے کا محقہ کاؤں سے مرے گا سیم راہول کے ساتھ بھی آپ کو اتنی چھوٹے چھوٹے ریکارڈ محقہ ہی نہیں مل رہا مطلب دیکھیں نوٹ آؤٹ ہی جا رہا ہے بندہ سے تانوے نوٹ آؤٹ انیس نوٹ آؤٹ چونتیس نوٹ آؤٹ تو چانس ہی نہیں مل رہا جب مل رہا ہے تب کر رہے ہیں بیچارے اب دیکھیں ان کا بیٹھیں ہی نہیں آئی بیٹھیں ہی نہیں آرہی باہلنگ دیکھ لیجئے دو وکٹ زیرو بگر تین وکٹ چاہی چاری میچ ہوئے ہیں بھارت کے تو ورڈ کپ میں ان کی بیٹنگ آئی نہیں ہے بھرنا زیرو لکھا ہوتا ساتھ میں جتنے رن بنائے ہوتے رن لکھے ہوتے ساتھ میں ریسنٹ فارم ان کا بھی اچھا ہے دوستو جدو دوبارہ میں لے کے آئے ہوں تین سو بائیس رن ہے چھائل اس کی آئے سمجھ رہو ایک آل راؤنٹر کے چھائل اس کی آئے جونا مہینے رکھتا ہے روی اشوین دس میچوں میں نیو زیلند کے بارہ بندوں جنہوں نے باہر کی آئے ہر میچ میں اٹلیسٹ وکٹ زرور ہے چاہے ایک وکٹ ہے چاہے تین وکٹ ہے وکٹ زرور ہے ایک اور بات ان کے ساتھ جھڑتی ہے ایک آزہ میٹے نوبر یہ ضرور کریں گے اور رنز بھی زیادہ نہیں کھائیں گے تیس پینتیس رن نہیں کھائیں گے میکسیمم چالیس رن کھائیں گے اگر پوری اوبر کریں گے تھاکر صاحب تو لارڈ شاردل تھاکر کی اگر بات کی جائے ریکارڈ اچھا نہیں ہے نہیں لینا ان کو کل دیپ یاد کل چاہ میں سے کل رہ گیا ہے کیبل ہمارے کل کے دیپک ہے ابھی یہ نو میچز میں سترہ وکٹ مطلب یار نیو زیلند ڈرے گا پکا ڈرے گا ایسن فارم بھی بہت اچھا ہے ایک وکٹ دو وکٹ ایک وکٹ دو وکٹ دو وکٹ ورڈ کپ میں اب تک آپ لگا گئے چھے وکٹ ہی بندہ لے چکا ہے چار میچز میں بھمرا بھمرا رینگ دوستو مطلب دو وکٹ دو وکٹ چار وکٹ دو وکٹ تیر وکٹ شاید پہلے چاروں میچ کھیلا ہے اگر چاروں کھیلا ہے تو آپ دیکھ لیجئے دس وکٹ ہے اس کے چار میچوں میں پتہ نہیں ہے پہلا میں میس بھی نہ کیا میرے دھان میں نہیں آگی اتنا سیراج کی بھی اب فارم سدھر گئی ہے دوستو دو دو وکٹ پچھلے دو میچز میں مل چکے ہیں تو یہ بھی پلیئر ان فارم ہو چکا ہے سٹارٹنگ کی آورز کریں گے بھمرا شمی اور شاردل شاردل تھوڑا سا بانچینج میں ہی آئیں گے ہوسٹا ٹو چینج میں آ جائے پہلے بالنگ ابھی اشفین کو مل جائے میڈل آورز کی بات کریں تو جڈو کل دیپ شاردل اور اشفین کریں گے دیتھوڑ سپیشلسٹ ہے ان کے پاس دوستو تینوں شاردل بھی دیتھوڑ اچھا کرتے ہیں بھومرا تو خیر سب کچھ ہی اچھا کرتے ہیں سیراج بھی اب ان کے ریپ شکرن پہ چل رہے ہیں سیراج ہلکہ سارا لوک ان کا شمی جیسے ہی مار رہے ہیں لیکن شمی تھوڑا سا پرفیشنل بولر زیادہ ہے پتہ نہیں ہے شمی کو چانس کیوں نہیں دیا جا رہا ہے میرے اکارڈنگ شمی سیراج سے زیارہ بیٹر فلیئر ہے روحش شرما آپ لگائیے تنگ تو کیا ہے دوستو ساؤڈی نے تنگ کیا ہے لیکن اب وہ اپلیبل نہیں ہے بولٹ نے بھی کہہ سکتے ہو تنگ کیا ہے کیونکہ 137 بولوں میں کیونکہ آپ نبی گرن ہی مار پائے ہیں لیکن دوستو یہ نبی رننا بہت ہے میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا یہ میں سنچیں کہ لگ بھگ 140 گیندوں میں آپ نبی رن ہی بنا پائے صرف نبی رن منا پائے نہیں دوستو میں آپ کو ایک thinking آپ کی change کرتا ہوں بولٹ دو جگہ بالنگ کرتے ہیں ایک تو اوپننگ میں ایک death میں اور اوپننگ میں کیا ہوتا ہے swing ملتا ہے وکٹ سنبھال لی ہوتی ہے تو تائم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وکٹ سنبھال کے رن چاہے کم بن جائے آپ کو یہ تو شروع شروع میں دیکھ کے کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے شروع میں اپنے چار اوبر نکال کے چلے جاتے ہیں روئی شرما ان کو زیادہ ہٹ نہیں کرتا کیونکہ دوسری ٹیم کا نمبر ون باولر ہے تو تھوڑا سا اپنی ویکٹ بھی بچانی ہوتی ہے تو اس لیے اور جب دھولائی کرنے کا سمجھ ہوتا ہے جب یہ دوبارہ آتے ہیں تب روئی شرما آؤٹ ہو چکی ہوتا ہے تب تک کیونکہ وہ پنتالیس اوبر کے بعد آتا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ روئی شرما چالیس اوبر کے بعد تک ٹکے رہے حالان تو اس لحاظ سے آپ کو یہ ریکارڈ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ شروع شروع میں ایک تو بندہ سیٹ نہیں ہوتا اسی وجہ سے کئی بار آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ ریکارڈ اس لیے آپ کو زیادہ کوئی دھولائی نہیں دیکھئے حالانکہ پھر بھی روئی شرما نے ٹیم سعودی کے بینڈ بجائی ہوئی ہے فرگوسون کا بھی سی ایم آپ کو دیکھے گا کیونکہ یہ بندے اوپننگ میں بولنگ کرنے والے ہیں میٹ ہنری اوپننگ میں بولنگ کرنے والے پلیئر ہیں اور اینڈ میں کریں اینڈ میں روئی شرما آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اینڈ میں تو ویرارڈ کوہلی یا پھر کوئی اور بیٹس منز دھولائی کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں وکٹ بچانی ہوتے ہیں اس لحاظ سے اپنی تینکنگ کو چینج کریے شبھمن گل ٹیم ٹرینڈ وولڈ کے پندرہ بولوں میں تین بار تین رنی بنا پائے کیونکہ شروع شروع میں سب کو بہتا شبھمن گل بہت زیادہ سمجھ لیتے ہیں تو وہی بات ہے ویرارڈ کوہلی ان کا دیکھئے نا یہ انہوں نے سب کو سیٹ کیا ہوا ہے بیس آور میں لگ بھگ بیس آور جتنے ہی سکور رنوں نے بنایا ہے تین بار حالک یاوٹ بھی ہوئے ہیں ٹیم ساؤزی نے چھے بار آؤٹ کیا ہے اپنا میچل سینڈنر کے ریکارڈ یہاں پہ اچھا ہے دوستو دوستو چودہ گیندوں میں ایک سو ہی کیا ہونے نہیں بنا پائے لیکن وکڑیے بھی نہیں لے پائے اگر آپ لگ بھگ چالیس سابر میں پہنتی سابر میں تین بار ہی آؤٹ کر پانے ہیں پھر آپ بولر نہیں ہو دوستو اس سوڈی نے ضرور آؤٹ کیا ہے لگ بھگ ستر گیندوں میں تین بار آؤٹ کیا ہے لیکن دھولائی بھی بھی اچھی خاصی کھائی ہے انہوں نے ہاں نا شٹیس آئی ہے یہ بھی سیم ہے ایک دو بار ہی ہوگا ہے لوکیش رہا ہوئے ایک بار کا ریکارڈ اری جڈو کے اگینسٹ ریکارڈ بہت اچھا ہے بولٹ کا یار دس بولوں میں تین بار آؤٹ کیا ہے جڈو ڈریں گے یار جب بولٹ بولنگ کرنے آئیں گے جڈو کا کانفیڈنس ڈاؤن ضرور ہوگا دوستو کیونکہ دس بولوں میں اگر کوئی بندہ آپ کو تین بار آؤٹ کر رہا ہے تو جیسے ہی وہ بندہ بولنگ کرنے آئے گا آپ تھوڑا سا نروز ضرور ہوں گے تو وہی بات ہے جیسے ہی جڈو آئیں گے بیٹنگ پہ سب سے پہلے دوستو لیتھم بولٹ کو ضرور لگائیں گے بولنگ پہ بات کرتے ہیں نیوزیلنڈ ٹیم کی دوستو ویڈیو کو زارہ لمبا تو نہیں بن رہا ایک بار چیک تو کریں زرہ نہیں نہیں زارہ لمبا نہیں ہے مزا آ رہا بنا کے ڈیوان کانوے لیفٹ آنڈڈ پلیئر اور اس ٹیم کی دل دھڑکن جان ڈیوان کانوے ہے ویلی ینگ ہے رچن رویندرہ دوستو ایک بات بتاؤں مطلب سب لوگ اسے کیپٹن بنا رہے ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ بیٹنگ میں انفرم ہے بالنگ میں اگر آپ میں کوئی دکھاؤں گا بھی حالانکہ ریکارڈ ایک بات دکھائی دیتے ہیں اگر بات چل رہی ہے تو یہ دیکھئے دوستو کیا کبھی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کی بالنگ سے خوش ہوگے مجھے تو حالانکہ بیٹنگ سے بھی خوش نہیں آپ دیکھو نا وکیٹ دیکھیں آپ اس کی ایک وکیٹ زیرو وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ تو کہے کا بالنگ بیٹنگ ضرور یہ ایک اہی میچ میں ٹھیک کر کے ایک سو تیئی سوری کیا بن ادروائز کچھ نہیں تو کہے کو اتنی کیوں تینشل لے رہے ہو یار آپ کے پاس ورڈ کا نمبر ون بیٹس میں ویڈاڈ کوہلی پڑھا اس کو کپٹین بنایئے آپ ڈیون کونوی کو بنا سکتو یہ انفرم پلیئر ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دیماغ لگائیے تو ڈیری میچل انفرم ہے توم لیتھم انفرم ہے فلیپس انفرم ہے مارک چپ میں آگئے سینٹنر ہے لاکی ہے ٹن بولٹ ہے اور میٹھ ہنری ہے اس طریقے سے ان کا یہ پلیئنگ ڈیون ہے آگے بات کرتے ہیں ڈیون کونوی سب سے بیٹر پیر اور بھارت کے اگنسٹ ایسے بھی ریکارڈ اس کا اچھا ہے چھے ایک منٹ دوستو چھے میچوں میں جسٹ ویٹ دوستو جسٹ ویٹ جسٹ ویٹ دوستو ایک سیکنڈ میں اب آپ ہی ساتھا ہوں تو دوستو کوئی ایمپورٹنٹ کوئی جانا پڑتا تھا ابھی آ چکا ہوں میں تو چھے میچوں میں دوستو سترہ رن منایے ہیں انہوں نے چوبون کی آیوریز تکڑی آیوریز ہے ریسنٹ فرم دیکھے تو بیس پنتالیس باتیس ایک سو بابون اٹھتر یہ ہوتا ہے ریکارڈ دوستو مطلب چھوٹا سکور کی بل آپ کو ایڈیسنٹ میچ میں ادرویس سارے بڑے سکور ہیں ویلیانگ بھی اب انفرم آ چکے ہیں چوبون رن اور ستر رن کی دو اچھی پاریاں دیکھ رہی ہیں لیکن پھر جب ویلیانگ سے نہ آئیں گے پتہ ان کا ہی ساپ ہوگا حالانکہ میرے اکارڈنگ دوستو مارک چپرمین مجھے سمجھ نہیں آ رہا ٹیم میں کیوں بولنگ کو کرنی رہے بیٹنگ ان کی آنی ریکارڈ آپ کو دیکھ پتہ لگ جائے گا رجی رابند میری ٹیم میں ایس 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 نی لیا ہوگا ادرویس مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے ان سے دیری میچل سے مجھے بہت امید ہیں بہت ٹکڑا پلیئر نیز چکا ہے اب دیکھ رہے نوازی میں آٹھ سو اکتر لگ بگ نوز رن بنائے ہیں اور اس وینی پہ بہت اچھا ریکارڈ ہے ایک میچ اس کو کھیلنے کا موقع میرا لگ بگ اسی رن اس نے ملا تو مطلب یہ پلیئر ایمپورٹن ہے نیوز مدل کرے کیا بچے رہا چھوٹی سی شکل لے آ جاتے ہیں مجھے سازار نمبر بھیج رہے ہیں میرے ساتھ نائن سا ہو رہی ہے لیکن اب کریں کیا جگہ ہی نہیں ہے اگر میل یانگ جیسا پلیئر ستر ملا کی باہر جا رہا سمجھ سکتے ہوں میچل سینٹنر یہ بھارت کے اگنس پر فارمنس اچھی خاصی کرتا ہے اپ لگائیے نہیں یار گلت بولگا 21 مجھے صرف تیرا وکیٹ یہ تو خاص وکیٹ نہیں ہے تو ریسن فارم بھی ٹھیک تھا کی ہے تین وکیٹ ضرور نہیں ایک بار پیشلے میچ میں لیکن یہ گراؤن دیکھے گا بولٹ یہاں پہ اچھی فارم میں بھارت کے اگنس بہت اچھی فارم میں چلتا ہے تیرا میچ میں چوبیس وکیٹ اس کے بھارت کے اگنس بہت بھارت کے میرے بھارت کولی فائنل ہو چکے ہیں بھارت کے بھارت اگر بات کریں نیوزیلنڈ کی سائٹ سے تین پیسر کریں بولٹ میٹ ہنری وکی فرگوسن میڈل آگے دیکھتے ہیں ویلی ینگ کمیچ ایک 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 وکیٹ کو میک پردرشن نہیں مانتا یہاں پر بھی ایک ایک وکیٹ ہے یہاں پر بھی لگ بھگ ایک ایک کوئی زیادہ فائدہ نہیں یہ دیکھیں پرائیم پیلی شرما شوپمان گل ویرات کولی لوکیش راہول ایر کنام بھی ڈالنا پڑے گا رچن رویند کل بھومرا اور سیراج شارتل کا نیو کیوں کیونکہ بھومرا اور لیکن دوستو یہ فائنل ٹیم نہیں ہے فائنل ٹیم آپ کو میلے گی میرے ٹیلی گرام چینل پہ دوستو کوئی مجھے بھولا رہے ویڈیو آپ ٹیلی گرام پہ ابھی یہاں پہ ایویل ہو جائے گی میری بھوم ٹیم 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 جائے جائیں ضرور کرنا دھنی بھوم